اسلام علیکم دوستوں تو کیسے ہیں آپ this is fdda and your watching quarter of today تو دوستوں اس ویڈیو میں ہم cache memory کے بارے میں جانے گے پیچھکی ویڈیو میں ہم نے register memory کے بارے میں جانا register memory کیا ہوتی لیکن اس ویڈیو میں ہم special cache memory میں جانے لے گے کہ آپ نے cache memory کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا کیونکہ جہاں پر آپ نے primary memory جیس کو RAM کہتے ہیں scanner memory جس کو hard disk کہتے ہیں اس کے بعد cache memory اس کے بعد register memory register ہوتی ہیں مخلوق ٹائپ کی جو کہ پیچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا ہے کہ register کیسے ٹائپ کی ہوتی ہیں اس کے بعد یہ cache memory کی آتی ہے یہ اب ہم اس ویڈیو میں جانے گے اچھا cache memory یہ ہوتی ہے یہ fast ہوتی ہے اور بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے یہ CPU کے بعد بھی آ جاتی ہے CPU کے پہلے بھی آ جاتی ہے اچھا اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ آپ نے یہ یہ آپ پر اس کا کام جانتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کام پہلے کرنا ہے یا جو کام تیزی سے پہلے کرنا ہے یا frequently کرنا ہے اس کو یہ کرتی ہے یہ ایک high speed memory ہوتی ہے جو کہ size میں بہت ہی سمال ہوتی ہے اور faster بہت ہوتی ہے RAM سے بھی اس کے بعد یہ بہت زیادہ quickly data کو access کر سکتی ہے primary memory کی نسبت مطلب RAM اگر ایک جیبی کو ایک second میں کرتی ہے تو یہ دو اچھی بھی کو ایک second میں access کر سکتی ہے اس کے بعد یہ high speed یہ CPU کی جو power ہوتی ہے اس کو high speed کرنے کے لیے اس کی performance کو تیز کرنے کے لیے اس کی working کو regularly quick تیز کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے اچھا اس کی types کیا ہے اچھا یہ جو ہوتی ہے cache memory یہ register memory کی طرح ہوتی ہے جس طرح یہ ایک CPU ہے اس کے اندر cache memory آ جاتی ہے یا اس کے باہر cache memory آ جاتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے فرض کیا اگر ہم نے کوئی چیز ہم نے copy کی تو وہ کس میں save ہوگی cache memory سے ہوگی cache memory میں save ہونے کے بعد وہ فرض کہ اگر ہم کو کئی پر paste کرنا ہے تو وہ cache memory سے ہی ہو کر paste ہو جائے گی اچھا L1 کی cache memory ہوتی ہے then L2 کی ہوتی ہے یہ L1 L2 L3 L4 یہ کس کے حساب سے ہوتا ہے یہ CPU کی core کے حساب سے ہوتا ہے اگر core to do system ہے جس میں جو core ہوتی ہیں تو وہاں پر اس کا جو cache memory کا level ہوگا وہ L2 ہوگا اور اگر وہ quad core ہے تو اس کا جو level ہوگا وہ L4 ہوگا اس طرح سے L اس کی جو tights ہیں اچھا اس کا مطلب کیا L1 کی جو first level کی یہ cache memory ہے اس کو L1 بھی کہتے ہیں یہ small mount میں data کو save کرتی ہے یہ CPU کے اندر بھی ہو سکتی ہے CPU کے باہر بھی ہو سکتی ہے مطلب data کو جو چھوٹا چھوٹا ہے نا تھوڑے data کو رکھنے کے لئے L1 ہوگی اس کو باہر زیادہ data کو رکھنے کے لئے L2 ہوگی اس طرح سے اس کی نا separatist ہوگی ہے by specific size of data اچھا یہ L2 ہے یہ level 2 کی cache memory کا لگتی ہے یہ بھی inside ہو سکتی ہے CPU کے اندر اور outside بھی ہو سکتی ہے اچھا 2 core کا سسٹم ہے پاس کیا یہ system core to do ہے تو اس میں جو یہ 1 core ہے یہ الگ L2 کی اس میں L2 level 2 کی الگ cache memory ہوگی اور یہ دوسرا ہے تو اس میں جو level 2 کی cache memory وہ الگ ہوگی اس کے بعد L3 کی cache memory ہوتی ہے یہ جو L1 کی cache memory ہوتی نا وہ مینیمم 2 کی بی سے 64 کی بی تک کی چیز کو process کر سکتی ہے اس کے بعد جو L2 کی ہوتی ہے وہ مینیمم 256 کی بی سے 512 کی بی تک کر سکتی ہے اور یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور یہ جو L3 کی ہے cache memory یہ 1 ایم بی سے 8 ایم بی تک کی cache چیز کو کر سکتی ہے یہ فاسٹر ہوتی ہے RAM سے RAM سے بہت زیادہ یہ تیز ہوتی ہے اب یہاں پر اس کی working کو جان لیتے ہیں اچھا CPU CPU کیا ہے ہمارا central processing United computer brain جب ہمارا computer data کو access کرنا جاتا ہے data کی جب اس کو ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے وہ cache کی L1 level 1 میں چیک کرتا ہے اگر وہاں پر اس کو find نہیں ہوتی تو then وہ L2 میں چیک کرتا ہے وہاں پر find نہیں کرتی تو پھر L3 میں چیک کرتا ہے اگر وہاں پر بھی اس کو find نہیں ہوتی تو یہ کلاتی ہے اس کی cache hit یعنی کہ اس کی اگر in levels تک اس کو data نہ ملے تو وہ cache hit کلاتی ہے اچھا دوسری طرف اگر data کسی بھی cache میں نہ found اگر cache مل جائے تو ٹھیک ہے اگر L3 تک نہ مل جائے اگر L4 یا L5 میں مل جائے تو اس میں مل جائے تو پھر ٹھیک ہوگی اگر اس میں بھی نہ مل تو یہ cache miss کلاتی یعنی cache میں میموری ہے اچھا اگر چیز cache میں نہ ریم میں ہوگی اگر ریم میں بھی نہ تو ہارٹ ڈکس سے ہی کپی ہو کر چلے جائے گی یہ پر لکھا ہوا ہے اگر ڈیٹا آویلیبل نہ ہو cache میموری میں تو یہ ریم میں چیک کرتے ہے اگر ریم میں بھی نہ ہو تو پھر ہارٹ ڈیٹا کو اکسیس کرتی اور سی پیو اس کو پروسس کرتا اچھا یہاں پر اس کی ایک ایسیمپل ہے کہ جب کمپیوٹر ہمارا پہلی مرتبہ سٹارٹ ہوتا ہے یا اس کی کوئی اپلیکیشن ہم اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو cache میموری میں ہوتا وہ ڈیٹا نہیں ہوتا نہ ہی ریم ہوتا سب سے پہلے سی پیو گیٹس کرتا ہے ڈیٹا کو ہارڈ سے کیونکہ ہارڈ میں سی وی ٹرائیو ہی مارا پروگرام پر ہوتا وہاں سے ڈیٹا کو گیٹ کرتا ہے اس کے بعد جب وہ اپلیکیشن اوپن ہوتی تو پھر اس کے جو پروگرام ریم میں سی ہوتا اس کے بعد ریم جو کام ہو رہا ہوتا ہے ریم کوئی چیز کپی کی ریم کوئی ٹی ٹول لکھ ریم اگر ہم نے ایم 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 یہاں پر ہم کیشن میم اور ریجسٹر میں ڈیفرنس بھی جان لیتے ہیں اسی کیشن جو ہے کیشن میم سب سے چھوٹی ہوتی ہے اور میم میم جو سپیڈ ہے اس کے لیاس سب سے تیز ہوتی ہے یہ اس بی ڈیفنی ہوتی ہے لیکن جو ریجسٹر ہوتے ہیں ریجسٹر سی پی یو یا کمپیوٹر میں الگ پورچن ہوتے ہیں وہ سی پی یو کے اندر بھی ہو سکتے ہیں یا وہ سی پی یو کے باہر بھی ہو سکتے ہیں اس کے بار ڈیٹا سٹورج کی حساب مطلب دونوں کا کام کیا آتا دیٹے کو پورا سیز کرنا یا دیٹے کو سٹور کرنا یا دیٹے کو کسی ایک چکر جوسر جگہ بھیجنا تو یہ دونوں کو کام کیا کام اور ریجسٹر کام کیا اچھا یہ ڈیٹا کی کیا پتا ہے جو کسی میموری ہوتی نا وہ انفارمیشن کو سٹور کرتی ہے جو کہ ریسینٹلی یوز ہو رہا ہے پرس گیا اگر چیز کو کپی کیا تو کپی کیا ریسینٹلی یوز ہو رہی گی تو اس کو کسی نا وہ ہمارا ریجسٹر کرے گا اس کے بعد یوز بائی سی پی سی پی کو لیاز سے جو سی پی استعمال کرتا وہ کیا جاتی ہے اچھا آرڈر جو سی پی ہوتا نا کیش میموری کو وہ پریویس لی یوز کرتا مطلب کیا کہ اگر چیز کو کپی کیا تو پریویس ہوگی اس کے ریجسٹر ہوتی ہے وہ جو کرنٹلی پروسس ہو رہا ہوتا ہے یا جو ڈیٹر کا فلو ہو رہا ہوتا ہے اس کو چینج کرنے اس کو پروسیس کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کے لیے سی پی یو ریجسٹر کو استعمال کرتا ہے اس کے بعد لوکیشن کی بار کرتے ہیں جو کیسے ہے نا کمپیوٹر میں یہ سی پی یو کے اندر بھی ہو سکتا ہے مطلب سی پی یو کے اندر بھی کیسے میمری ہو سکتی ہے یا پھر سسٹم میں جو مدربور لگا ہوتا ہے اس میں بھی ہو سکتی ہے لیکن جو ریجسٹر ہے یہ کمپوننٹ ہے کس کے سی پی کی اندر اس کے پار ڈیٹا کی پروسیسنگ یہ جو ہے نا یہ جو ڈیٹا پروسیسنگ کرنے والا ہوتا ہے جو ڈیٹا کی پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی یہ انفارمیشن رکھتا ہے اب یہ پیس چیز ہو رہی یہ کپی سکاٹ چیز ہو رہی ہے لیکن یہ چیز یہ انفارمیشن رکھتا آن پروسیس کی کیونکہ وہ ابھی تک پروسیس نہیں ہوتی وہ ابھی تک کنٹیون ہوتی تو یہ اس چیز کی رکھتا ہے اس کے بعد cpu memory access speed سب سے پہلے کس کو یہ access کرتا cpu cache memory کرتا یا پھر register کرتا تو as compared to register memory a system cpu can access cache memory significantly more quickly میں پہلے آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا کہ اگر کمپیوٹر کو ڈیٹے کی ضرورہ تو سب سے پہلے وہ کس میں چاہتا ہے cache memory میں میں چاہتا رام میں چاہتا اور پروسیس کرلتا لیکن جو ہوتی ہمار register a cpu can perform numeric operation on the content of register during a single clock cycle while working with registers لیکن جو register کے تو cpu کام کرتا ہے تو وہ ایک الگ ہوتی ہے کیونکہ اگر چیزوں کو paste کرنا ہے چیزوں کو location دینی چیزوں کو store کرنا تو وہ مخلیف قسم کے register سمار کرے گا اس قبار ان کی examples بس جانا لیتے ہیں assembles of cache memory include database query cache dynamic page cache and new یہ اس cache کی مثال ہے مطلب ایک ہم کو براوسر چلایا براوسر میں چیز کو کپی کیا اس کو کپی جیسا کہ ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ مرا گوگل کروم میں اس گوگل کروم کو یہاں سے اوپن کیا ان کاغنیٹو مور میں اوپن کر لیتے میرے پاس ابھی انٹرنیٹ پیکن نہیں یہاں پر لیکن آپ کو بتا رکھت ہوں یہ جو چیز ہے فرض کیا یہ میں نے کپی کیا ناؤ سے لرمور تک اس کو کنٹرول پیس سے کپی یا پھر یہاں کپی کر رہا ہے سی پی یو کر رہا ہے سی پی یو کا کوئی نہ کوئی ریجسٹر جو ہوگا اس کو پیس کر رہا ہوگا تو یہ ان دونوں میں فارق ہے کہ سی پی یو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن جو ہمارا ہوتا ہے ریجسٹر وہ ملحب پروسیسنگ کسی بھی پروسیسنگ کر سکتا اور اچانک یو ہو سکتا تو یہ تھا ان دونوں کا ڈیفرنس اور کیسٹر میں میں دیکھ ہوتی یہ بھی آپ نے جانے تو اگر کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو میں ملتوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ